اسلام علیکم ویورز میرا نام عمر خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈالاج یوٹیوب چینل آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ڈاکٹرین آف پریوٹی کی کچھ ایکسپشنز کے بارے میں سب سے پہلے میں جرنل ویو دوں گا آپ کو ڈاکٹرین آف پریوٹی کے بارے میں اس کے بعد ہم اس کی ایکسپشنز کی طرف چلیں گے ڈاکٹرین آف پریوٹی بسیکلی ایک پرنسپل ہے جو پرونٹ کرتا ہے تھرڈ پرسن کو ایک کنٹریکٹ پر کیس کرنے سے جس کا وہ پارٹی نہیں ہے مطلب کہ اگر اے اور بی کے درمیان میں کنٹریکٹ ہوا ہے سی اس کا پارٹی نہیں ہے تو سی اس پر کیس نہیں کر سکتا سمپل سی بات ہے یہ بیسیکلی ڈاکٹرین آف پریوٹی ہے جو تیسرے بندے کو پریوینٹ کرتا ہے کیس کرنے سے لیکن جو آج کا ہمارے لیکچر ہے ہم اس کے اندر ڈسکس کرنے والے ہیں کچھ ایکسپشنز کانون کے اندر بسیکلی کچھ ایکسپشنز ہوتی ہیں ہر چیز کی تو جو ڈاکٹرین آف پریوٹی کی کچھ ایکسپشنز ہیں کہ کن کن کیس کے اندر تھرڈ پرسن بھی کیس کر سکتا ہے چاہے وہ کنٹریکٹ کی پارٹی نہ ہو یہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے آئیے اس کی ایکسپشنز دیکھتے ہیں اس کی پہلی ایکسپشن جو ہے وہ ٹرسٹ ہے اگر اے نے سی کے نام پر ٹرسٹ کریٹ کیا تھا بی کے ساتھ سی کے نام پر ٹرسٹ کریٹ کیا تھا مطلب اے اور بی کے درمیان یہ کنٹریکٹ ہوا تھا کہ اے کی ڈیتھ کے بعد جو اے کا بزنس ہے اس میں سے جو بھی منافع آتا ہے بی سی کو دے گا اے اور بی کے درمیان یہ کنٹریکٹ ہو چکا تھا جب اے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے بی سی کو دینے سے انکار کر دیتا ہے جب سی بی پر کیس کرتا ہے تو جنابے والا جو بی ہے وہ کورٹ کے اندر جا کے یہ کہتا ہے کہ کنٹریکٹ میرا اور اے کا ہوا تھا مطلب کنٹریکٹ اے اور بی کے درمیان ہوا تھا سی تو اس کی پارٹی نہیں ہے تو یہ کس حق سے یہاں پر آیا ہے وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا لیکن کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ان کیس آف ٹرسٹ یہ دکٹرین آف پریوٹی کے ایک ایک ایکسپشن ہے ان کیس آف ٹرسٹ تھرڈ پرسن جو بینیفیچری ہے وہ کنٹریکٹ پر کیس کر سکتا ہے تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ پہلی کنڈیشن جو ایکسپشن کے اندر ہے وہ ٹرسٹ ہے اگر ایک انسان نے ٹرسٹ کریٹ کیا ہے تو یہاں پر بینیفیچری جو تھرڈ پرسن ہے وہ پارٹی نہ بھی ہو کنٹریکٹ کے اوپر کیس کر سکتا ہے ہم دوسرے ایکسپشن کی طرف جائیں گے جو ہے ایم موویبل پرپرٹی یہ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہے آپ نے اس کو غور سے سمجھنا ہے فرص کر لیجئے اے نے گھر بنایا ہے کرزہ لیا تھا وائے سے وائے ایک کرزہ دینے والی کمپنی ہے گھر بنانے کے لیے اے نے کرزہ دیا ایم موویبل ہے گھر آپ سب جانتے ہیں اے نے اس کے لیے کرزہ لے کر گھر بنا لیا دس لاکھ کا کرزہ تھا اے چھے لاکھ واپس کر چکے ہیں اب اے جو ہے الفابیٹ اے وہ اپنا گھر بی کو سیل کر دیتا ہے جب بی کے پاس گھر کا پوزیشن جاتا ہے اے اس کے ساتھ کنٹریکٹ مطلب اے نے وائے سے کرزہ لیا ہوتا ہے اب وائے آ کر بی کے اوپر کیس کر دیتا ہے بی کوٹ میں جا کر یہ کہتا ہے کہ جنابہ والا that is doctrine of privity میں نے تو اے کے ساتھ کنٹریکٹ کیا ہے وائے کے ساتھ تو میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے لیکن کوٹ یہاں پر یہ کہتا ہے کہ یہ doctrine of privity نہیں ہے because ایم موویبل پراپرٹی کا پوزیشن جہاں پر جاتا ہے ڈیٹ وہیں پر ہوتا ہے آپ اس کے لیے لائبل ہیں تو بی کو پے کرنا پڑے گا وائے کو چاہے بعد میں وہ اس پر کیس کر دے اے کے اوپر کہ آپ کا free consent نہیں تھا یا پھر وہ کنٹریکٹ جو اس کے درمیان ہوا ہے وہ اس کو وائیڈ بھی کر سکتا ہے یہ ہم پہلے وائیڈ کنٹریکٹ کے بارے میں ڈسکس کر چکے ہیں پچھلی سیریز کے اندر تو تیسری exception کی طرف جائیں گے ہم family settlement کے بارے میں یہ بھی ایک بہت ہی تھوڑے سی الجیوی چیز ہے آپ کو سمجھنے کے لیے تھوڑے attention pay کرنے پڑے گی family settlement کے اندر فرض کر لیجئے اے اور بی دو بھائی تھے ان کے درمیان ایک کنٹریکٹ ہوا ہے جو ہمارے وراست میں دکانیں آ رہی ہیں یہ ہم آپس میں لے لیں گے لیکن ان میں سے جو منتلی الانس ہوں گے وہ ہم اپنی مدر اور سسٹر کو pay کریں گے کنٹریکٹ کے اندر یہ چیز written میں ہے اب اگر اے اور بی جو دو بھائی ہیں یہ pay نہیں کرتے تو وہ دونوں جو ان کی مدر اور سسٹر تھی وہ جا کر ان کے اوپر case کر سکتی ہیں حالانکہ وہ party نہیں ہے کنٹریکٹ کی court یہاں پر یہ نہیں کہے گا کہ یہ doctrine of privity ہے because both of them are beneficiary کنٹریکٹ کے اندر یہ چیز لکھی گئی ہے beneficiary ہم نے trust کے پہلی condition میں بھی یہ پڑا ہے کہ beneficiary case کر سکتا ہے کنٹریکٹ کے اوپر تو family settlement doctrine of privity کی تیسری exception ہے ہم چوتھی exception کی طرف جاتے ہیں جو کہ agent ہے اب سب لوگ جانتے ہیں اس contract کے اندر تین parties ہوتی ہیں ایک principal ہوتا ہے ایک agent ہوتا ہے اور ایک third person ہوتا ہے اب فرض کر لیجئے principal کے بحاف پر agent کام کرتا ہے agent third person سے contract کرتا ہے third person agent کے ساتھ کو fraud کرتا ہے اب جو principal ہے agent principal کے بحاف پر کام کرتا principal جا کر third person کو case کر دیتا ہے اب third person court کے اندر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تو principal کے ساتھ contract ہی نہیں کیا یہ تو doctrine of privity ہے because میرا اور agent کا contract ہوا ہے third person یہ principal کہاں سے آگیا court یہ کہے گا کہ agent ہے doctrine of privity کے exception ہے because agent principal کے بحاف پر کام کر رہے ہیں ہر وہ کام جو agent کرتا ہے اس کے لیے liable principal ہے because principal کی property کا ہی تو وہ contract کر رہا تھا یا وہ اس کی transaction میں مطلب کہ سرگرم تھا تو جو یہ چوتھی exception ہے یہ agent ہے پانچویں exception اور آخری exception کی طرف ہم چلیں گے یہ assignment ہے یہ contract ہے basically contract of assignment اس کے بارے میں ہم آگے جا کے بھی بات کریں گے contract of assignment basically ہم یہاں پر اس کے exception اس لیے لے رہے ہیں کہ فرض کر لیجئے c نے a سے کرزہ لیا تھا 10 لاکھ کا اب c a کو واپس نہیں کر رہا a نے اپنا contract assign کر دیا b کو کیونکہ a نے b کو 10 لاکھ دینے تھے a اپنا contract assign کر دیتا ہے b کو کہ یار جو میں نے c کو 10 لاکھ دی ہیں آپ اس سے لے لینا assignment ہوگی contract کی ایک assigner ہوتا ہے ایک assignی ہوتا ہے contract of assignment کے اندر اب جب b کو یہ contract assign ہو گیا تو b c کو پر case کر سکتا ہے اب c کوٹ میں یہ جا کے کہتا ہے کہ یہ تو doctrine of privity ہے میرا contract تو a کے ساتھ تھا c اور a کے درمیان contract b کہاں سے آ گیا تو جو عدالت ہے وہ یہ کہے گی کہ جو assignment ہے contract of assignment ہے یہ exception ہے doctrine of privity کی یہ چند جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ exceptions ہیں doctrine of privity کی doctrine of privity کے بارے میں میں جنرلی آپ کو بتا چکا ہوں اگر آپ کو مزید کوئی confusion ہے اس topic کے حوالے سے تو آپ comment section میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میری ویڈیو کو like کیجئے گا channel کو ضرور subscribe کیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ